اسلام علیکم پیارے زائرین ناظرین میں آج آپ کو ساستر نگر بلوڑا راجستان میں ایک ایسے وقت کے پہنچے والی کے مزار پر لے آیا ہوں جہاں پر گندی روحیں طاقتیں بلائیں دور بھاگتی ہیں پناہ مانگتی ہیں یہ درگائیں حضرت جلال شاہ باوار رحمت اللہ علیہ کا مزار ہیں جہاں پر میں لے آیا ہوں یہ باہر دیکھئے باہر سے آنے والے زائرین ناظرین سرکار کے لئے پھول تبرک اگر بتی چادر یہاں سے لیتے ہیں وہ سرکار میں پیس کرتے ہیں یہ حضرت جلال شباہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے بڑا ہی خوبصورت بناوا ہے یہ مزار کے اوپر جو گمبت یہاں بھی چادر سے ڈھکا گیا ہے کہتے ہیں کہ ولیوں میں وہ طاقت ہوتی ہے جو انسان اگر دل سے دعا مانگے تو ان کی ہر دعائیں ولی قبول کرتے ہیں جس طرح سے حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں چاریس سال سے اندھے بیٹھے تھے اور دعا مانگ رہے تھے لیکن ان کے دعا ایک پل میں ہی جب اورنگ زیب نے گردن کاٹنے کا حکم دیا تو ان کی دعائیں ایک پل میں ہی خوف کے مارے قبول ہو گئی جب انہیں موت کا ڈر ستایا تب سرکار سے انہوں نے دل سے دعا مانگی تو ان کی دعائیں قبول ہو گئی یہ حضرت جلال شاہ باوہ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے دیکھیں آپ زارت کیجئے بہت پیارا بناوا ہے بلوڑا سٹی میں مین سٹی میں بناوا ہے آپ سرکار کے ارش سانی ماں میں ہی ہوتے ہیں دو سے تین دن ارش کا ماحول رہتا ہے امیلے جیسا ماحول ہوتا ہے باہر باہر سے لوگ یہاں پر حاجری کے لیے آتے ہیں یہ جگہ اب آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں یہ یہاں کا مدرسہ جو گلیارے سے ہوتے ہوئے ایک پاس کمرہ بناوا ہے جہاں پر بچے دور دور سے آتے ہیں اور دین کی تعلیم حاشل کرتے ہیں یہ مدرسہ ہے بچے اب تیاری کر رہے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے دیکھیں یہاں کا مدرسہ بناوا ہے جس میں ایک ساتھ سو سے دو سو بچے آرام سے دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ گلیارے کے یہاں پر جو جگہ یہاں پر لوگ بیٹھ کر اورس میں کوالی سنتے ہیں تو پیارے زائرین حضرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں شید علطاف علی آج میں نے آپ کو یہ درگاہ بتائی حضرت چلال شب آوار حمد اللہ علیہ کی دوستو ویڈیو اچھا لگے دوستو میں شیئر کیجئے گا دعا میں یاد کیجئے گا سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اسی طرح کی ویڈیو میں اور لاتا رہوں گا انشاءاللہ